ہونے کے بعد مرتبہ صاحب کو ویسے استفادے دینا چاہیے لیکن بہرحال وہ موجود ہیں تو سیاسی ایڈمیسٹریٹر ہمیں نہیں چاہیے ہم کسی کی ذات کے خلاف نہیں ہیں ہر فرد ہمارے لیے قابل احترام ہیں لیکن جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کلیکشن آناؤنس ہونے کے بعد سیاسی ایڈمیسٹریٹر کی تو ویسے کوئی جوازی نہیں بنتا ہے پھر ایمکیم جس نے پہلے گورنرشپ پکڑ لی ہے وزارتیں مل گئی ہیں ان کو اب اس لیول کے اوپر آگئے ہیں کہ منتیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی سے کہ آپ ہمارے ایڈمیسٹریٹر لگا دیں بلدیاتی الیکشن سے پہلے پہلے اور اس پر آگئے ہیں کہ اب اس پر بڑی یعنی آپ سوچیں کہ کراچی کی اس سے زیادہ تظلیل کیا ہوگی کہ ہمارے منڈیٹ کو لینے کے بعد یہ لوگ درخواستیں کرتے ہیں کہ ہمیں کمیٹیوں کی چیرمنشپ دے دیں ہمیں تاکہ ہمیں فیول مل جائے ہمیں گاڑیاں مل جائیں گاڑیوں کے لیے فیول کے لیے چند مرات کے لیے یہ وڈیروں کے ہاتھوں کراچی کا جاگرداروں کے ہاتھوں کراچی کا منڈیٹ بیش دیتے ہیں اور ایک بار نہیں ہو رہا بار بار یہ کام ہو رہا ہے منتیں کر رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ الیکشن ظاہر ہے جو بھتہ خوری کا نظام تو ختم ہو گیا ہے بڑی حد تک تو اب ظاہر ہے کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح کہیں پر ان کے ایڈمنسٹریٹر لگ جائیں اور اس کے نتیجے میں جو پیپلز پارٹی ہڑپ کر رہی ہے سارے پیسوں کو اس میں ان کا بھی شیئر ہو جائے کچھ ٹھیکے دار ان کو بھی مل جائیں اور ان کی الیکشن مہم کسی طرح چل جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اس شہر کے لیے بہت شرم کا مقام ہے کہ ہمارے یہ لوگ کے جو نمائندے بن بیٹھے ہیں یہ جن کو وزارتیں ملی ہوئی ہیں ظاہر ان کی جتنی بھی نمائندگی ہے یہ اس طرح سے فروخت ہو رہی ہے اس طرح بیچی جا رہی ہے اس طرح ان چھوٹے چھوٹی چیزوں کے اوپر ہمارے سودے بازی ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے بہت زلط کا مقام ہے کراچی کے لوگوں کے لیے اور انشاءاللہ کراچی کے لوگ ان لوگوں سے اپنے ووٹ کی طاقت سے اور اپنے جمہوری عمل سے ان کا احتساب بھی کریں گے ان سے انتقام بھی لیں گے انشاءاللہ ان سب لوگوں سے جو ہمیں برباد کر رہے ہیں پیپلز پارٹی آپ اندازہ لگائیے کہ کس فیلڈ کی میں بات کروں چودہ سال میں اخبار میں یہ آداد و شمار آئے ہیں کہ چودہ سال میں ٹرانسپورٹ کا علم یہ ہے کہ تین سو اسی بسوں کے روٹ ختم ہو گئے ہیں ان چودہ سال میں جس میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کراچی شہر سے تین سو اسی بسوں کے روٹ ختم ہو گئے ہیں اور صرف اسی روٹ باقی ہیں اور اس کی تفصیل بھی یہ ہے کہ جو بڑی بسیں ہیں ان کے روٹ ساٹھ ہونے چاہیے تھے چوالیز بند ہو گئے ہیں اور صرف سولہ کلے ہوئے ہیں اسی طرح سے منی بسیں ہیں جن کے دو سو چونتیس روٹس ہونے چاہیے تھے ایک سو بانوے بند ہو گئے ہیں بیالیس موجود ہیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو کوچز ہیں ان میں بھی پچاس روٹس بند ہو گئے ہیں اور بیس موجود ہیں تین سو باون بسیں نحمت اللہ خان صاحب گرین بسیں لائے تھے وہ ختم ہو گئیں بعد میں بھی ستر پشتر بسیں آئیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں تو یا تو آپ نے آلٹرنیٹ کوئی بہت زبردست ہمیں ماس ٹرانسٹ نظام دے دیا ہوتا یا سب ویس کا سسٹم چل رہا ہوتا پتہ یہ چلا کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے عبادی بڑھتی جا رہی ہے اور چنگچیوں پر ہم منتقل ہوتے چلے جا رہے ہیں ہماری ماں بہنیں اس میں دھکے کھاتی ہیں ہماری طالبات طلبہ اس میں زلط اٹھاتے ہیں جس طرح سے ان چنگچیوں میں سفر ہوتا ہے یہ تو یہ سواری تو اس لیے ہوتی ہے جس میں لوگ سہولت سے پہنچ جائیں جو پیدل چلنا چاہے پیدل چلے لیکن یہ تو آپ نے پورا آلٹرنیٹ نظام بنا دیا چنگچیوں کا اور اس میں سب شامل ہیں فیپس فارٹی بھی شامل ہیں ایم کیوں بھی شامل ہیں اس پورے عرصے میں انہوں نے یہ کام کیا ہے اور اس کے ساتھ پھر آپ دیکھیں کہ تقریباً اب اس وقت شہر میں کوئی پیتہالیس لاکھ کے قریب موٹر سائیکل ہیں یہ موٹر سائیکل یہ تھی نہیں کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کا جب نظامی آویلیبل نہیں ہے تو پھر بچے نوجوان بزرگ کیا کریں گے وہ پورا خاندان جو ہے وہ موٹر سائیکل پر پٹھاتے ہیں لوگ کیا کریں میڈل کلاس لوگ اور غریب لوگ کہ ان کے لیے تو اب ان چنگچیوں کے قرائے دینا بھی ان کے بس میں نہیں رہا تو آپ پتائیں کہ اس سے زیادہ اور ہمارے ساتھ کیا یہ سلوک کریں گے کہ ٹرانسپورٹ میں ہمارے ذلتہ میں سلوک ہے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں لوگ سٹم چلا کرتا تھا کہ ٹرانسپورٹ کی بسوں کا وہ سب ختم ہو گیا اب جو پوائنٹس ہیں وہ بہت کم ہیں فیسے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں انیویسٹری انتظامیہ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو گرانٹ چاہیے ہوتی ہے وہ فقیر بن کر جو ہے وہ حکومت بادشاہوں سے ہماری ٹیکس کے پیسے جو ہم ادا کرتے ہیں بادشاہ سلامت سے پیسوں کی درخواستیں کرتے رہتے ہیں اور سارا دباؤ والدین پر اور بچوں پر ڈال دیتے ہیں تو آپ بتائیں کہ کیسے تعلیم آگے بڑھے گی کیسے ہم جو ہے وہ ترقی کریں گے اور کس طرح سے زندگی کو گزاریں گے اس لیے اس سب کی ذمہ داری آپ دیکھیں یہ ہماری اس حکومت پر ہے اور ان کے اتحادیوں کے اوپر ہے اور کراچی کی طرف کسی نے پلٹ کر نہیں دیکھا وفاقی حکومتیں بھی کراچی کیلئے کچھ نہیں کرتی ہیں ایک گرین لائن بنائی بنانا ہے چروع کی نون لیگ نے اور وہ بھی انہوں نے اپنے وقت مکمل نہیں کی ڈیڑھ سال میں پھر ساڑھے تین سال تک پی ٹی آئی نے اس کو مکمل نہیں کیا دورہ افتتا کر دیا اور پھر اس کے بعد اب مزید چھ آٹھ مہینے ہو گئے ہیں آٹھ مہینے سے زائد تو اس عرصے میں بھی یہ کام اس پی ڈی ایم کی حکومت نے نہیں کیا ہے اور یہ جو ریڈ لائن بنائی جا رہی ہے اس کی بھی ٹیکنیکل گراؤن کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نیا عذاب مسلط کر دیں گے ان لوگوں پر جو دس بارہ لاکھ کی تعداد میں کم از کم یا سے بھی زیادہ اگر سروے پراپر ہو جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں کم از کم جو ہے وہ پندرہ سے بیس لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں اس یونیو سی روڈ پر سفورہ سے لے گر یہاں تک جب آپ اس کی دو لینز کم کر رہے ہیں تو آلٹرنیٹ کیا ہے تو آلٹرنیٹ میں آپ صرف بیس ہزار پچیس ہزار پیک آورز میں لوگوں کے لیے آپ بیس لاکھ لوگوں کو مسئبت میں مبتلا کر دیں گے بوٹل نیکس بن جائیں گی پہلے ہی یہاں پر تو اس میں تو الیویٹڈ اور انڈر گراؤن سم ویس سسٹرم لائٹ ریل کا ہونا چاہیے تو اب بھی موقع ہے کہ اس پورے پلائن کو ریوائز کیا جائے بجائے اس کے کہ شہریوں کو ترقی کے نام پر عذیت میں مبتلا کریں یعنی آپ سے کچھ بھی نہیں ہو سکا تو آپ ایک پروجیکٹ ایسا لے کر آ رہے ہیں جس میں مزید برباد کریں گے آپ نے دیکھا کہ یلو لائن پر ورلڈ بینک نے ریوائز کرنے کا ان کو کہا ہے کہ آپ اس کو ریوائز کریں اس پورے پروجیکٹ کو اسی طرح گرین لائن کا معاملہ ہے تو بجائے اس کے کہ اگر کوئی کام کرنے بھی جابی رہے ہو ظاہر ہے کہ اس میں بھی کئی سو اورب روپے کے پروجیکٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی لوگوں کے لیے جو ہے وہ خرابی کا باعث ہو اس لیے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ریڈ لائن کو بھی یلو لائن کو بھی اور ان سب پروجیکٹ کو ریوائز کیا جائے اور کراچی کو پروپر ماس ٹرازلیٹ سسٹم دیا جائے جس میں لائٹ ریل نظام ہو سڑکیں اپنی جگہ پہ جو ہیں وہ چلیں ان کو صحیح طریقے سے چلایا جائے اور ایلیویٹڈ اور انڈرگراؤنڈ لائٹ ریل سسٹم انٹریڈیوز کرائیں گے تو یہ مسئلہ ہوگا یہی ہمارا ویجن ہے ہم کراچی کو ایسے ہی بنانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کو لوگوں نے منڈیٹ دیا تو ہم اپنی اس پوزیشن کو استعمال کریں گے اور کراچی کا یہ مقدمہ لڑیں گے اور انشاءاللہ اسی طرح سے کراچی کو آگے لے کر جائیں گے ابھی اس وقت سڑکوں کی صورتحال یہ ہے کہ آپ قیوم عباس سے بلوچ کالونی آئیں بدترین حالات ہیں وہاں پر انہوں نے مٹی ڈال دیئے اور کنکریٹ ڈال دیا ہے ایسے ہی پتھر پڑھ دیئے اور اس کے نتیجے میں حال یہ ہو رہا ہے کہ دھول مٹی بھی ہے اور منٹوں کا سفر گھنٹوں میں ہو رہا ہے آپ آجائیے سفورہ چوک کے اوپر آپ آجائیے گرو مندر پہ میں نے ابھی تین دن پہلے ایک ٹوئٹ کی اور یہ بتایا کہ آج میں یہ تصویر لے رہا ہوں میں نے آج سے تین مہینے پہلے بھی یہاں کی یہ تصویر لی تھی اور ٹوئٹ کیا تھا اور دونوں تصویروں میں کوئی فرق نہیں ہے یہ کتنا زبرت یعنی یہ گرو مندر تو مین حب ہے یہاں سے تو کتنی بڑی ٹرانسپورٹ گزرتی ہے لیکن یہ حال ہے ایڈمسٹریٹر صاحب کا اور یہ حال ہے سندھ حکومت کا دعوے بہت ہیں باتیں بہت ہیں ایم ایم شارعوں کے اوپر کھرچ کے چلے گئے ہیں اور اوپر سے کارپٹنگ نہیں کر رہا ہے جو کارپٹنگ کر رہے ہیں وہ اگلی کرتے ہیں پچھلی خراب ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن ہے لوٹ مار ہے تین چار عرب روپے تو سندھ حکومت نے کیم سی کو دیئے تھے اور پندرہ عرب روپے کا تو انہوں نے خود بتایا کہ پیکیج ہے جو ورلڈ بینگ سے پیسے لی ہیں ہم نے تو یہ سارے پیسے لوٹ مار کا نظام ہے اور اسی لوٹ مار کے نظام میں ایم کیوم چاہتی ہے میں بھی جو احصہ مل جائے الیکشن سے پہلے پہلے تو کسی صورت بھی یہ بات قابل و قبول نہیں ہے اور اس کے لیے ہم نے ان کو لیگل نوٹس دیا ہوگا ہے ان کی طرف سے جواب نہیں آئے گا تو ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے اور اس پورے کام پر جو کہ اس وقت رقیاتی کام کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے فراڈ ہو رہا ہے کرپشن ہو رہی ہے اس کو ہم ایکسپوز بھی کریں گے اور کراچی کے مقدمہ بھی انشاءاللہ ہم لڑیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت شہر میں جہاں دیگر مسائل ہیں اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ جسے آپ اسٹریٹ ڈاکس کہتے ہیں یا اسٹریٹ ڈاکس کہتے ہیں آوارہ کتے شہر میں اتنی بہتات ہے کہ صرف ایک انڈرس ہسپتال کے جو ریبیز سنٹر ہے اس میں دو ہفتے میں نئے چھے سو کیسز آئیں اور اس سال انہوں نے دس ہزار کیسز ان کے پاس کتے کے کٹنے کے آئیں کہاں ہے یہ مرتضی وعب صاحب کوئی پوچھے تو صحیح ان سے کہاں ہے یہ سندھ حکومت کوئی ان سے سوال تو کرے کہ یہ کر کیا رہے یہ انتظام نہیں کر سکتے کہ لوگوں کے لئے آپ یقین کریں ہر عبادی میں نماز پڑھنے کے لئے صبح لوگ جاتے ہیں اور کتے پیچھے لگ جاتے ہیں عام معمول ہے یہ لوگوں نے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دی اس لیے کہ بھئی آپ آوارہ کتے ہیں اور کٹنے پہ آ جائیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کیا گولیاں بندوخے لے کر نکلیں کہ گولیاں چلائیں تو یہ حال ہے کہ یہ اس ایک مسئلے کو ہیڈرس نہیں کر رہے اور یہ ایک ہسپتال کی میں نے آپ کو بتائیے آپ جائیں جے پی ایم سی میں اباسی میں جتنے بھی سرکاری ہسپتال ہیں ان کا جب آپ ڈیٹا لیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کتے کاٹ رہے ہیں اور یہ نالائک تنین لوگ جو اس طرح تم پر مسلط ہیں یہ کام بھی نہیں کر سکتے یہ ڈینگی کا اسپری نہیں کر سکتے ابھی گاڑیاں دینے کا اعلان کر رہے ہیں یہ پچھلے ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں سب چیزیں یہ اسپری نہیں کر سکتے یہ مچھر نہیں مار سکتے یہ کتے نہیں بھگا سکتے یہ سڑک نہیں بنا سکتے یہ ٹرانسپورٹ نہیں دے سکتے یہ کے فور منصوبہ نہیں بنا سکتے یہ ایس تری منصوبہ نہیں بنا سکتے یہ تعمیرات کو کوئی ریگولرائز نہیں کر سکتے اس پورے نظام کو یہ کرپشن ختم کیا کریں گے اس میں اضافے کا سبب روز بروز بن رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے خلاف کراچی کے لوگوں کو اٹھنا ہوگا اگر اسی طرح سے ان کے خلاف نہیں اٹھیں گے اور دیکھتے رہیں گے تو یہ مزید کھاتے چلے جائیں گے ہمیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ تین کروڑ لوگ بس مرنے کے لئے تیار ہو جائیں سب ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتے میں کراچی کے عوام سے کہتا ہوں کہ ہم نے جو تحریک شروع کی ہے کراچی کے حقوق کی اس میں مارا ساتھ دیں اور خاص طور پر پندرہ جنوری کو ہم نے سارے دروازے ان کے لئے بند کی ہیں بھاگنے کے اور انشاءاللہ پندرہ جنوری کو انتخاب ہوگا تو اس میں اتنی بڑی تعداد میں شہری نکلیں کہ ان کی جالی ووٹر لسٹوں کو بھی شکست دے دیں ان کے آروز کو بھی شکست دے دیں ان کے ایڈمنسٹریٹرز کو بھی شکست دے دیں اور پولیس کا جو یہ استعمال کر کے ان کالی بھیڑوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی شکست دے دیں ایک ہی صورت ہے ان ظالموں کو ہرانے کی کہ سب لوگ گھر سے نکلیں اس کو اپنی جو ہے وہ مستقبل اپنے بچوں کے مستقبل کے خاطر تاکہ کہیں سے تو کراچی میں کام کا آغاز ہو کہیں سے تو کوئی امید پیدا ہو ورنہ تو اتنے مایوس لوگ کیا کریں گے اس شہر کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ہم کیا کریں گے اس لیے بڑی تعداد میں لوگ اس کیمپین کو چلائیں اللہ نے چاہا تو جماعت اسلامی ایک مرتبہ پھر اس شہر کو اس کی اصل کی طرف لٹائے گی اور ترقی کا سفر ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا بہت بہت شکریہ